موسیقی ایک فیصد لوگوں کے لئے تقلید ہے باقی 99 فیصد لوگوں کے لئے لئے مطور ہے م تردن ہے ہے ابھی آپ نے کہا میں کنفیوز ہوں journalism کے میں سوں چھوڑے جانب سے میں کنفیوزیر میں آگیا ہوں ابھی آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ ہی چیز سنا ہے یا تو کوئی مطور ہوتا ہے یا تو کوئی مقلض ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو دس پرسن اور 35% کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا ایک پرشنڈ لوگوں کے لئے تقلیت کا مسئلہ ہے اس کا مطلب 99% لوگ مجتہید ہیں نا کیونکہ آپ کے یہ دونی چیز یا تو مجتہید ہیں یا مقلد ہیں ابھی اس کے پہلے آپ جھوڑ بول دیتے ہیں اس سے پہلے آپ جھوڑ بول دیتے ہیں نا 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 سنی آپ میری بات جھوڑی لوگ ہو دیتے ہیں نا بھائی آپ تو ابھی اس سے پہلے پہ یا تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے آپ نا 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 گمراہ نہیں کر رہا آپ میری بات سنیے گا آج 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 سنائی عزیزم میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ تو آدمی مشتہید ہوگا یا آدمی مقلد ہوگا ٹھیک ہے نا اب ان دو میں سے کوئی تیسرا تو ہو نہیں سکتا آپ خود بتائیے ہوگا نہیں نہیں آپ کے مطابق آپ اپنی بات کے لئے میرے بات نہیں آپ اپنی بات لے رہے آپ بتائیے نا ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بچارہ وہ بندہ ہے کہ جو مطلب گھانس کھود رہا ہے یہ اسی طریقے سے چلو گھانس نہیں آپ یہ سمجھ لو جو اپنی تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے بچارہ اور اسے بہت کم فرصت ملتی ہے اور نا جانے کی طریقے سے وہ وقت نکال کے نا جانے فرصت ہی نہیں ملتی ہے آپ یہ کہلے تھوڑی بہت فرصت دی کیوں رہے اسے قتم کرنی ہے فرصت ہی نہیں ملتی تو آپ یہ بتائیے کیا شریعت اس کے اوپر سے اٹھ جائے گی یہ کس نے کہا تو اگر وہ مقلد نہیں بنے گا تو مجتہید بنے گا مجتہید بننے کے لئے اسے بڑی محنتیں کرنی پڑے گی بتائیے بات سوری ہو گئی آپ کی ہاں ہو گئی میں نے جب آپ سے پوچھا کہ تقلید دس پرسنٹ لوگوں کے لئے ہے یا نائنٹی فائی فیصد لوگوں کے لئے آپ نے کہا ایک فیصد لوگوں کے لئے تو ایک فیصد لوگوں کے لئے جو تقلید ہے ان ایک فیصد کو نکال دیجئے تو نائنٹی نائن فیصد بچتے ہیں نا تو نائنٹی نائن فیصد اس کا مطلب مجتہید ہے نا ابھی تو آپ نے پھر وہی چیز ریکوڑ کی کہ میرے نظرین یا تو مقلد ہے یا مجتہید ہے دیکھو آپ اپنی بات سے پھر رہے ہو یا تو مثال آپ صحیح نہیں دے پا رہے ہو یا تو مثال آپ صحیح نہیں دے پا رہے ہو یا مثال دو فرح صحیح مثال دو رہی کیونکہ میں دیکھو میں جات جوش میں آ کر اگر یہ غلط فہمی میں ہو تو اسے دور کر لو آپ آپ جو کہو گے میں اسی پر بات کروں گا پگڑ پگڑ کے بات کروں گا اسی پر بات کروں گا یہ ایک پرسنٹ اور نائنٹی نائن پرسنٹ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں جبکہ آپ روجو نہیں کرو نہیں روجو سنیے میری بات سنیے آپ نے جو سوال کیا آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو آپ ایک پرسنٹ کے بارے میں ماندے ٹھیک ہے نا وہ میرا جو جواب تھا نا میرے بھائی دیکھو آپ میرے دل کی بات نہیں جانتے میرے دل میں کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ اللہ رکھو لیتے دیے کہ وہ سب کے بارے میں جانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ میرے دل کے بارے میں نہیں جانتے ٹھیک ہے میں بتاؤں گا آپ تو میں نے اس جواب چیز کے بارے میں دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی ہے تو مقلد ہوگا یا غیر مقلد ہوگا غیر مقلد غیر مقلد میں نکلا ہے لیکن غیر مقلد میں اور یہ بتائیے غیر مقلد میں اور مشتہد میں کیا فرق ہے بتائیے غیر مقلد میں تو بس اب چاہے مشتہد کے تو چاہے غیر مقلد کے تو باتیں کی ہاں مطلب میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا میں نے یہ کہا کہ آپ سے غیر مقلد میں صحیح بات نکلی ہے میں نے یہ کہا میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے چلیے بات ہوگی اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جو مشتہد ہوگا تو مجھے صحیح کو کتنے علوم درکار ہوتے ہیں چلو ہم نے مانگی کتنے علوم درکار ہوتے ہیں یہ کن کرے گا کتنے علوم ہونے چاہیے چلو آپ کی بات آپ یہ بتائیں نہیں بھائی میں سوال کر رہا ہوں آپ تو تحقیق ہے بھائی میں یہ بتائیے آپ مجھے مشتہد ہے میں نے یہاں بات رہیں لیکن میں جو بات کروں گا میں نے کہا میں جو بات کروں گا ایک دوں مصولن کروں گا ابھی آپ نے کہا کہ مشتہد ہونے کے لئے کتنے علوم درکار میرا سوال ہوگا کتنے علوم ہونے چاہیے آپ اس کا جواب نہیں دے کر کے میں نے پوچھا ہے آپ سے میں کر رہا ہوں آپ سے حضرت آرے نہیں حضرت پہلے میں نے پوچھا تھا بھائی بھائی آپ نے یہ سوال ہی نہیں کیا ہے مجھ سے میں نے تو یہ پوچھا آپ نے کہا کہ مجھترید ہونے کی بھائی نیچے والو آپ نے تو آواز سنی ہوگی آواز میں فرق ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائی ہو کس نے کرائے پہلے سوال بھائی ٹائپنگ کھول دو نیچے کی نیچے کی ٹائپنگ کھول دو بھائی مطلب میں چلیئے چھوڑ زمان لیتے ہیں چلیئے آپ نے ہی سوال کیا تھا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنا علم ہونا چاہیے مجھ سے آپ کے حضرت آپ کے مطلب کے پوائنٹوں سے بھائی بھائی اندے کو لوگ کا علم ہونا چاہیے صرف کا ہونا چاہیے پسات و بلاغت ہونی چاہیے لغت کو ہونی چاہیے شان ورود ہونے چاہیے شان نزول ہونے چاہیے ٹھیک اور تمام کے تمام قرآن کریم کی تفسیر دہن میں محفوظ رہنی چاہیے تمام احادیث جتنی تفسیر جو ہے صحابہ اکرام سے اور تابعین سے منخول ہیں امام بخاری نے تفسیر کے عنوان پر احادیث تمام کی تمام یاد ہونی چاہیے محاصمہ اور رجال کے تمام کے تمام رجال جتنے ہوتے ہیں ایک مشہد کیلئے یہ تمام علوم جو ہے وہ ضروری اور لازم جی ہے پکا نہیں میری بات سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ میری بات سنیے بات سنیے آپ میری بات سنیے پر لوگ لگائیں پہلے پکا نہیں لوگ نہیں آپ نہیں آپ میری بات پوری نہیں ہونے دے رہے جناب چلے پوری کرنے پڑی ہونے دو نا ٹھیک ہے نا یہ تمام کے تمام علوم کا جو ہے آدمی کو وہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے احادث آدمی کے ذہن میں رہنے چاہیے یہ تمام علوم کا کیا رہنے چاہیے آپ نے کہا یہ تمام علوم کا وہ رہنا چاہیے مطلب کیا وہ رہنے چاہیے تمام علوم کا استہدار رہنا چاہیے ٹھیک ہے آگے مطلب تمام احادث آدمی کے سامنے رہنے چاہیے ان کے ذہن میں مطرب رہنی چاہیے ہیں حدیثیں کہاں بھئی یہ حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے مطلب یہ علوم یہ تمام علوم ایک مشتہید میں پائے جائیں تو وہ مشتہید کہلائے گا آپ یہ بتاؤ آپ مشتہید ہیں مقلد ہیں بس یہ بتائیے آپ اللہ کے بندے آپ جو بات کہہ رہے ہو اس پر آپ ہائیں کیوں نہیں بھر رہے ہیں آپ اس کو پکر کیوں نہیں ماندے جو آپ نے شرائط گنائے جو آپ نے شرائط گنائے میں آپ کیوں شرائط سے انکار نہیں کر رہا میں اس کا رد نہیں کر رہا میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام شرائط کسی ایک علوم کے اندر پائے جائیں تو وہ مشتہید کہلائے گا صحیح ہے نا نہیں دیکھو آپ نے مجھ سے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا دیکھیں سنویں آپ حسی احمد بھائی آپ حسی والی بات کر رہے ہو اللہ کے بندے آپ مجھے والی بات کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنو میں نے آپ سے کہا کہ یا تو آدمی مشتہید ہوگا یا مقلد ہوگا بھائی میں نے مان لیا اسی پر تیسی لئے تو میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی علوم گلوائے ہیں آپ نے صرف و ناؤ کا اور تفصیر کا اور بلاغت ہر ایک چیز میں نے تمام چیزیں آپ کی مان لیا تو میں یہی تک حرف کلام آخر میں صرف یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جس بھی عالم کے اندر یہ تمام علوم پائے جائیں وہ مجھے قیلائے گا یا نہیں قیلائے گا قیلائے گا نا وہ مجھے قیلائے گا نا آپ اس پر پائم رہنا ٹھیک ہے اسی بات کو آپ ہاں ہی بڑھنے میں اتنا ٹائم لگا دیئے خاموں سیدھی سیدھی بات بتائیے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ان تمام علوم کا حب وہ ہے بالکل نہیں ہے ان تمام علوم حاصل ہے میں نے کب کا میں مجھتہید ہوں کوئی بتا دیں گوائی جے دے کہ میں مجھتہید ہوں آپ مجھتہید نہیں ہے نا نا تو پھر یہ تو آدمی مقنید ہوگا آپ کا حصول ہے نا آپ نے پانا رکھا ہے نا آپ سے حصولوں سے مجھے کیا لے Visual بیادی نا آپ مجھے حصول محصول نہیں آپ مجھے آپ مجھے نہیں آپ نے مانا نا آپ نے مانا کہ آدمی تو مجھتہید ہوگا یا مقنید ہوگا آپ نے اس کی حصول نہیں آپ اپنی بات کر رہے تو آپ کی بات پر میں کہہ رہا ہوں یہ میرا حصول نہیں یہ تو آپ نے کہا کہ میں نے سنے گا سنے گ TP میں نے پیجیا یا تانیا آپ کو receiving کہ بزو میں کتنے فرائض ہیں کیا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے ابھی ہماری بات چل رہی تھی مجتہید جی تو ضائر سی بات ہے مجتہید پہی تو کام ہے نا یہ مجتہید پہی تو کام ہے آپ لوگ تائریکٹ وضو اور غسل اور اس پر کیوں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی مسائل نہیں ہے دیکھو یہ تو ضروری چیز ہے نا آدمی جب تک پاک نہیں ہوگا تو نماز اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے جس سے فیقہ کی کتابیں بھری پڑی نہیں سنیے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قلمے کو پڑھنے کے بعد آدمی ایمان کے اندر داخل ہو گیا اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے بنی الاسلام علی خمسین ٹھیک ہے نا وہ پوری کی پوری حقی سے وضو کا ٹوپک گل رکھا جائے گا وضو کا ٹوپک گل رکھا جائے گا ایک ٹوپک جا بلک رہی ہے اگرے کہاں جا رہے ہو اگرے کہاں ٹوپک پہ جا رہے ہو اگرے کہاں اپنا ایک ٹوپک ملیر کا ہے اگرے اتنی جلدی میدان چھوڑ کے نہیں بھاکتے رہو نیسا جو مومن نہیں ہیں صبر سے کام دو ایک منٹ ایک منٹ نہیں ہے ارے بھائی روپو تو صحیح صبر تو کرو بھائی صاحب دیکھو کوئی بھی جو بیچ میں بول رہا ہے اللہ کے واسطے خاموش رہا ہے کوئی بھی بیچ میں ڈسٹرم نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ہماری ان کی بات ہو رہی ہے اور ایک دماغی بات چیت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اگر برداشت نہیں ہوتا ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ جائیے مگر ڈسٹرم بکی ٹھیک ہے ہم لوگ جس بھی فلو میں بات کر رہے ہیں اس میں کرنے دیجئے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے سنیے نہیں اچھا لگتا ہے سو جائیے ٹائم بہت ہو گیا کوئی مطلب نہیں گونیل اطلاح مو آپ نے جو بتایا وہ بات صحیح ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا آپ نے جو یہ کہا ہے کہ تم ڈاریک ٹس پر کیوں آ جاتے ہو تم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ ایمان لائے تو ایمان لائے جب تک ایمان نہیں ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کیا احکام کیا نہیں پھر تو کوئی دفتت ہی نہیں ہے پھر تو کوئی وسط ہی نہیں ہے جب تک آدمی کے پاس ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے جیسے یہ آدمی آ گیا تو ایمان لانے کے بعد پھر اسے سب سے پہلے اس کے ذمہ میں احکام اس کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں آئید ہو جاتے ہیں کام پرد ہو جاتے ہیں اس کے اوپر تو اب سب بڑا جو فرض ہے ہم نے نیو سنا بڑا اسے کہ سب سے پہلے جو مرنے کے بعد کتاب ہوگا نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اب نماز آدھیں جب ہم پڑھیں اس کی وضوح صحیح کیا ہو تو پاک تو ہم وضوح کے بارے میں پچھ رہے ہیں اور اس وضوح بات یہ ہے آپ تعلید کرتے ہیں آپ تعلید کرتے ہیں آپ تعلید کرتے ہیں آپ مقلد ہیں ہاں مقلد ہیں اپنے والے ہیں کیا دبلی کے ٹھولے نہیں 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 کچھ لوگ مقلد کہتے ہیں پر وہ ہوتے نہیں ہیں نہیں کوئی بھی بیچ میں بولنا نہیں میں نیچے کر دوں گا پھر بعد میں مجھے الزام نہیں دیں کوئی بیچ میں بولنا نہیں جی تو آپ پکے والے مقلد ہیں نا آپ اللہ پر اور اس کی رسول پر ایمان رکھتے ہیں یہ جو وضوح یہ جو وضوح کا طریقہ ہے یہ وضوح کا جو طریقہ ہے یہ کس نے بتایا ہمیں کہ وضوح ایسے کرنا چاہیے یہ اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبی کی پھر کے دکھایا ہم نے اپنے پھر کے دکھایا ہم نے پھر کے دکھایا ہم نے پھر کے دکھایا تو اسی طریقہ سے واسطہ ہمارے استادوں نے ہمیں جنگ کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھایا آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ نے بتایا ہمیں بتایا ہمیں بتایا بلکل میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں بھائی آپ رکھا چلانے والے ہوں آپ گاس خودنے والے ہوں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں فیلال تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کا پریشہ نہیں پوچھا ٹھیک ہے اس سے وارے بجانہ sure نہیں بات اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی بات کروں گا میں کسی مجدور کی بات کروں گا میں مجدوروں کا درد لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے ود دیا تھا میں آپ سے بات کر اگر اپا دینی مسائل پھتا کام کا ذمہ دار وہ علاقے کا ایم بی نہیں ہوگا بھئی بھائی دیکھو ہم مددے پر رہتے ہیں میں فضول گبات نہیں دو ذرکی کرنا پسند نہیں کرتا میں نے آپ سے سی جی سی بات پوچھی کہ آپ مقلد ہیں یا نہیں آپ نے کہا جی ہاں میں مقلد ہوں میں نے کہا بھئی آپ پکے والے اپنے کہا بھئی پکے والے میں نے کہا کہ وضو کرنا وضو کرنا آپ کو کس نے بتایا آپ نے بتایا اللہ کی رسول یعنی تواتر کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے اللہ کے رسول سے صحابہ اور پھر تابعین تواتابعین امام مہتسین وغیرہ وغیرہ ان سب سے سلف سالحین سے یہ تواتر جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے ابھی کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں کتنے سنت ہیں کتنے مستحب ہیں وغیرہ کیا یہی سوال جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو وضو کر کے بتایا کسی صحابی نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے آپ نے شاید تقلیب کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ امام وغیرہ نے بتایا ہوگا کہ کسی صحابی نے سوال اللہ کے رسول سے کیا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا ہے آپ سے کہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کیا یہی سوال جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو وضو کر کے بتایا تو کیا کسی صحابی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کیونکہ وہ سنت کے بڑے پیروکار تھے بڑی محبت تھے اور بڑی لالک سے سنت کو لپکتے تھے سنیں سنیں تو کیا کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا اللہ کے رسول وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں کتنے سنت ہوتے ہیں کتنے مستحبات ہوتے ہیں کیا کسی امام نے یہ اس بات کو نقل کیا ہے جن سے آپ نے تقلیب سکھی ہے میرا سوال کیا ہے کیا سوال کیا ہے مطلب میں نے جو سوال آپ کے پاس کیا اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس تقلیب کر کے بھی اس کا جواب حاصل نہیں ہو آپ کو نہیں نہیں آپ اپنا سوال ریپیٹ کیجئے نا آپ آپ اپنا سوال پھر سکھ رو میں نے میری آواز آ رہی آپ کے لئے آپ میں نے آپ جا ہے آپ رائز آپ روشتی میں پھر سے کہیں آپ کیا کہا آپ امام رائز قرآن و حدیث کی کوئی ساکھ پھر پھر ہاں بھائی وہی چیز تو میں نے آپ سے کہا نا میں نے وہی چیز سے آپ سے کہا یہ جو سوال آپ اس سے کر رہے ہو کیا یہی سوال کسی نے اللہ کی رسول سے پوچھا کسی صحابی نے کہ اللہ رسول وضو میں فرض کتنے ہیں سنت کتنے ہیں واجب کتنے ہیں مستحب کتنے ہیں کیا کسی صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول کا کیا کسی امام نے کسی صحابی کا کوئی یہ سوال نقل کیا ہے آپ کو تفلیر کر کے معلوم پڑھا اللہ کے رسول تھے ان کے اوپر کیا اللہ کے رسول نے جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا یہ سوال کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے کیا تو ہاں بولو نہیں کیا تو نہ بولو اس میں بول جن مجھانے کی کیا ضرور بولو میں بھی آرابی آتی تھی تو جو خطان کریم ہوتا تھا جس میں بلکل واضح اور پیترہ اس کی سوال کی سوال کہ دیدی آ رہی صحابہ کو صحابہ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ فرض کتنے ہیں واجبات کتنے مستحب کتنے اللہ کی رسول سے سوال نہیں کیا انہوں نے نا سوال نہیں کیا صحابہ نے وہ عربی جانتے تھے اس لئے نہیں کیا سوال ان کو سمجھ میں آگیا سنو آپ بھائی میں آپ کے سوال پر ہی ہوں میں ادھر ادھر ذرہ برابر نہیں بھاگ رہا ہوں مگر آپ مچلے جا رہے ہو مجھے آپ کی بیشنی کا حساس جواب آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے ہاں یا نا مطابق بجاریں گے یہ بتا دیں صحابہ نے سوال کیا یا نہیں کیا آپ ہاں یا نہ بتائیے نہ مجھے اس بارے میں یہ وضو کے بارے میں مہین وضو کے بارے میں سوال صحابہ نے اللہ کیا سوال جواب دیکھو اللہ کے بندے سیدھا سیدھا بولو ہاں یا نہ یا 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 آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ یا ہاں بولو یا نہ بولو بھائی ایک تو بولو کم سے کم نہیں کیا صحابہ نے سوال نہیں کیا نہیں کیا صحابہ صحابہ سے صحابہ نے کیا کیا ایمہ اکرام نے کسی صحابی کا یہ قول نکل کیا ہے یہ سوال صحابہ سے کسی صحابہ نے کبھی بتلایا کہ صحابہ نے اتنے فرض ہیں اتنے واجبات ہیں اتنی سنت ہیں کسی صحابی نے یہ بتایا اپنے شاگردوں کو تعوین کو بتایا یا نہیں بتایا صحابہ نے اپنے کسی شاگرد کو بتایا یہ کہ وضو میں اتنے فرض ہیں اتنی سنت ہے اتنے واجبات بتایا ہاں بتایا بتایا کون سے صحابی نے بتایا کون سے صحابی نے بتایا سارے صحابہ نے سارے صحابہ نے یہ بیچ میں کسی کے لئے سیٹ نہیں کھولے گا میں بول رہا ہوں نیچے سے بولا جا رہا ہے کس نے کھول رہا ہے تو دیکھو مجھے بتاو کون سے صحابی نہیں وہ جواب ان کے جواب سے آپ اتفاق کرتے ہو ان کے جواب سے اتفاق کرتے ہو ان کے جواب میں بھائی آپ تقلید کرتے ہو اللہ کے بندے میں تو انکار کیا کہ میں تقلید نہیں کرتا آپ تقلید کرتے ہو اس کا مطلب آپ نے تقلید کر کے بہت سارا علم حاصل کیا ہے میں اسی علم کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کے بندے میں تو اسی کا جائزہ لے رہا ہوں کہ آپ نے تقلید سے کیا حاصل کیا ہے ایک دو ہیرے موطی جواہرات تو ہم پر بکھیریے تاکہ ہم بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں صرف ایک ہی موطی کی میں تلاش میں ہوں کہ کیا صحابی نے یہ بتایا اپنے شاگردوں کو یہ اللہ کے رسول نے وضو جو بتلایا اس میں یہ فرض ہیں یہ اتنے سنتیں ہیں اتنے مستحبات کیا بتایا صحابہ نے اپنے شاگردوں کو آپ میری بات کا جواب دے دیں آپ کئی سوال کا جواب دے دیں میں صرف وضو سے ہی ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں اور یہ بنیادی سوال کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ بیٹھ کر سننے والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں غلط سوال کر رہا ہوں یا آپ سوال سے میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں نہ کسی صحابی نے بتایا مجھے بتا بات سیدھا سیدھا کیوں ٹائم پاس کر رہا بتا یا بتا یا مجھے بتا دی کسی نے فرض ہے وضو میں یہ پوچھا صحابی نے بتا یا کسی کو کسی اپنے شاگر کو تعوین کو بتا یا کس صحابی نے بتا صحابی نے بتا یہ بھئی دیکھو میری خواہ بھائی مجھے اس کی تحقیق کرنی ہے اللہ کی قسم مجھے تحقیق کرنی ہے کہ صحابی نے بتا ہے اللہ کی قسم مجھے تحقیق کرنی ہے مجھے بتائی آپ بڑی مہربانی ہو آپ تحقیق کریں مقلل ہے ایک چیز کیا چیز ہم تو مجھے بھائی ٹھیک اب میرا آپ میرا سوال کا جواب دی ہے آپ نے ہاں بس بھائی آپ بولنے سے میرا جواب تھوڑی مل جائے گا یہ تو آپ نے جان چھڑا یا ہے میں پوچھ رہا ہوں کس صحابی نے بتایا آپ دلیل دیں گے تب آپ کا جواب پورا ہوگا صحابی کا نام بتائیں گے تب آپ کا جواب مکمل ہوگا تو اگر جواب دینا تو آپ کو کہاں میں بتایا جب آپ کو یہ پتا ہے کہ صحابی نے بتایا کہ صحابی نے جب آپ کو یہ پتا ہے کہ صحابی نے بتایا کہ بھائی وصل میں یہ یہ فرض ہے تو اس کا نام نہیں بتا آپ کو آپ کو جواب آپ کیا میں صحابی بنی ہے آپ صحابی بنی ہے ٹھیک ہے نہیں بھائی تقلید نے دعویٰ کیا کیا تھا شروع میں بات کیا کیا تھا آپ نے شروع میں بات یہ کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لئے تقلید ضروری ہے اور آپ سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ مقلد دوں یعنی میں نے پکا علم حاصل کیا ہے تو میں وہی علم کی پیاس بجھانی چلی تو آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی کہ صحابی نے کہا تھا کہ وہ سمیتے فرزن مجھے صحابی کا نام بتا دیجئے آپ کا جواب مکمل ہو جائے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا یہ آپ کے لئے مشکل آ رہی ہے میں تھوڑا راستہ آسان کر دی ٹھیک آپ کے لئے مشکل پیش آ رہی ہے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بتائیے کہ آپ چاروں امام کو مجتہید مانتے ہیں یا کسی ایک ہی کو مانتے ہیں جب آپ اوپر 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 بھائی میرے لئے مشکل تھی اللہ کے بندے میرے لئے مشکل تھی بہت ساری آواز آ رہی تھی مجھ ری ری رہی اس لئے میں نیچے چلا گیا تو میں مجھے مشکل تھی میں کائن کار کر رہا مجھے مشکل تھی تمہیں نیچے چلا جا گیا تمہار گئے تو تمہارے پاس جواب نہیں تھا یہ لوگ جیسے لگ رہا جیسے ہم مکھاڑے میں کستی لڑ رہے ہیں جیت گئے لوگ کستی لڑنے آئیتے ہم سے کون جیت گیا کستی لڑنے آئیتے کستی لڑ رہے ہوتے ہم سے کئی پڑتنہ کھائے ہوتے ہم مجھ سے بیسی بار نام نہیں بتایا جب یہ آپ کا بہتان اور جھوٹ ہے کہ صحابی نے یہ بتایا کہ وضوح میں فرض ہوتے ہیں یہ آپ کی صحابی پر جھوٹ ہے آپ کا صنگ ہے یہ صحابی پر اپنی قرار کر لیا کہ میرے لئے مشکل بن گئی تھی جواب یہ نہیں چل گیا میں نے وہاں سیکھ کہ مجھے جواب نہیں بتانا خوش ہو یہ چاہتے ہو جب جب پھنستے ہو جب آپ لوگوں کے لئے مشکل پیش آتی یہ اتکندہ پناتے ہو آپ لوگوں کو سکھایا یہ جاتا ہے جہاں پھنج جاؤ وہاں ذاتیات پر حملہ کرنا شروع جان پچ جائے سامنے والا بھی اس میں اُلج کر رہے گا اور اصل موضوع سے آپ کو بچ جانا پڑے گا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا آپ لوگوں کو برابر ٹریننگ دی جاتی ہے میں نے بتایا مجھے پریشانی پیش آئی لیکن میں نے وجہ بھی بتائی آواز بہت آ رہی تھی میں ایریٹیٹ ہو رہا تھا اس لیے میں نیچے چلا گیا رہ گئی بات ڈر جانے کی تو اگر آپ سے ڈر گیا ہوتا تو دوبارہ اوپر آتا نہیں اور اوپر آیا ہوں میں ایک دل گھنٹے سے آپ سے بات کروں گا میں در رہا ہوں آپ سے مال مجھے مجھے جہاں ایک منٹ آتے بھائی میرے آپ کو سب تو لے کر بیٹھے جو مجھے اڑا دیں گے میں آپ سے ڈروں گا یہ بھائی آپ نے اپنے اکابرین والا حذکنڈا کھیلا ہے اللہ بتا رہا ہوں اللہ آپ اپنے اکابرین والا کھیل رہے دھوگا دینا جھوٹ بولنا مکر کرنا آئی یہ خوش فہمی نہیں ہے آپ کی ایک خوش فہمی نہیں ہے یہ آپ کی نہیں ہے خوش فہمی نہیں ہے مطلب سیریس ہو سیریس ہو سیریس لی کہہ رہا آپ سیریس لی کہہ رہا ہو یہ بات بلکل سیریس لی کہہ رہا چلو خوش ہو جاؤ آپ کو یہ خوشی مبارک ہو اللہ مبارک کرے چلی آگے بڑھتے پھر جو مقلد ہوتا ہے جو مقلد ہوتا ہے وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے تو اگر زیادہ علم والا کم علم والے سے سوال کرے تو یہ بات ٹھیک نہیں درست بات نہیں مقلد جو ہوتا ہے وہ زیادہ علم والا ہوتا یہ تو ایک نئی بات بتا دی یار تم نے قسم چیئے آپ تو کہتے ہی بھائی آپ تو یہ بابان کے دوان کہتے ہو سینہ ٹھوک کر کہتے ہو کہ علم سیکھنے کا راستہ تقلید ہے تو اگر تقلید کر کے بھی علم حاصل نہ ہو فرقائی کی تقلید کیوں کرے اگر مقلد علم والا ہو تو تقلید ٹپا لگا لی اپنے اوپر جب اس نے ٹپا لگا لی اپنے اوپر مقلد تقلید تقلید علم آیا نا دیکھیں مقلد اگر زیادہ علم والا دیکھیں آپ مجھے بتائی صحابہ اکرام مطلب جتنے مقلد ہیں یہ سب جاہل ہیں آپ کی بخول صحابہ اکرام اللہ کے کہنے کے مطابق جتنے بھی مقلد ہیں یہ سب جاہل ہیں آپ نے کہا مقلد زیادہ علم والا ہوتا ہے کہا یا نہیں آپ نے بھائی میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ کا دعویہ ہی ہے نا کہ علم سیکھنے راستہ تقلید ہے تو بھائی جب آپ نے تقلید کر لی ہے تو میں اقرار کر لو بھائی آپ کھانے سے پارک ہو گئے بھائی آپ کھانے کی فکر چھوڑیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سوال کیا تا کہ جاہل آدمی ہوتا تو وضو کتنا فرد ہے کتنا صندوق ہے تو اس پر بات ہو گئی ہے تو آپ ایک بار کہتے ہو کہتے ہو جاہل ہیں مفتی ساہ 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 جاہل ہیں پاس شیف سدھی ساہ جاہل ہیں یہ سب تقلیف کرنے جاہل ہیں آپ جواب جو جا رہا جواب دیں آپ دوسری جا گھومیں راہے خرار مخت اختیار کریں یہاں پر لوگ آپ کو سن رہے ہیں موضم بھائی بات ہو گئی موضم بھائی موضم بھائی موضم بھائی آپ کی بات سمجھ گئے اشارہ کر دیا اپنے اچھی بات ہے موضم پر لے آئے بہتر ہے تو میرے بھائی کاشید صاحب اور سلمان صاحب کاشید صاحب اور سلمان صاحب میری بات سنیے پہلے میری بھائی میرے بھائی میرے آپ بڑے اچھے بھائی ہیں اور بڑی محبت سے میں بات کر رہا ہوں میرے دل میں کوئی حسد کی کچھ بھی نہیں میں صاحب گوئی سے بات کر رہا ہوں میں حالی السلام رہ آپ نے ہی سوال یہ کیا تھا وضو کے متعلق ٹھیک ہے نا وضو چاہتے تھے کہ میں اس کا جواب دوں بھائی دیکھو سوال کا بھی ایک اصول ہوتا ہے سوال کا جواب وہی دینا چاہیے جو صحیح ہو تو آپ کا یہ سوال درست تھا یا نہیں اس کو جانچنے کے لیے میں صحابہ کی عدالت میں لے گیا آپ سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ نہیں کسی سوال کسی بھی اللہ کے رسول سے کسی صحابی نہیں پوچھا یہ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کسی صحابی نے اپنے کسی شاگرد صحابہ کو یہ بتایا کہ وہ میں اتنے اچھر فرض ہوتے ہیں کسی نے آپ کے کسی ساتھی ہو وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں آپ نے صحابی کا نام نہیں بتایا بتائیے آپ کا جواب کیسے مکمل ہوگی اور جتنے سننے والے لوگ ہیں ان کو تشفیق کیسے ہو جائے بھائی اب تو آدمی تنفیزن پیدا کرتی ان کے دماغ میں اور ایک طریقے سے اُلجھن پیدا کرتی دین کے معاملے میں میرے بھائی اگر غلطی ہو تو تسلیم کر لینے میں کوئی عزتی نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے تو لازم کہہ دوں گا کہ بھائی تو اگر آپ نے یہ بات وصلت میں کہی ہے کسی صحابی نے یہ جواب کیا ہے تو یا تو آپ اس سے رجوع کرنے یا مجھے صحابی کا نام بتا دیں موظم صاحب کیا مقلد کا علم مجھ سے بڑا ہوا ہوتا ہے سلام ورحمت اللہ برکات جی آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ بار بار مجھ کو مخاطب کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں جرہ دو منٹ سمر کے پھر آپ کو موقع دے سنیے صاحب کاشیف ساہب سنیے شور شرابہ نہ کریں میں بڑی تنجیدگی سے بات کر رہا ہوں صبر و تحمل سے بات کر رہا ہوں صبر و تحمل سے ہی بات کریں کوئی بھی شور شرابہ مجھے ملکل پس نہیں آ یا نا بس اس کے بارے میں آپ جواب دیتے ہیں ہاں ہے نا بس کاشیف صاحب مؤزم صاحب ہاں اور کچھ نہیں ہے کاشیف صاحب جاہل ہے میں نے سمجھ لیا کاشیف صاحب جاہل ہے خیلی موزم بھائی موزم بھائی موزم بھائی موزم بھائیemہم میں اٹھا گیا اپنے موزم بھائی مجھ سے پوچھ لیا ہوتا آپ نے تو میں ہی دے دیتا آپ کو کیا مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے اتنا تو حسن نظم رکھی سکتے تھے میرے ساتھ کہ میں اس کا جواب دے سکتا اور پوری امانداری سے دیتا اگر آپ مجھ سے جواب پوچھے ہوتے اس پہ جو ہے گواہن بھی تو تیار رکھنا ہے نا ارے بھائی سارے گواہی دے دیتے میں جواب آپ کو امانداری سے دیتا بھائی آپ کو سوال یہ تھا کہ مقلب سے مشتہد کا علم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں یہی سوال تھا نا آپ کا ہاں بتائیے پیشت ہوتا ہے بھائی مقلب سے مشتہد کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے میں تو میں پوری امانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہیں آپ으면 بات کو بتنک مائیے مقلب سے جواب مرے جواب سے بھی اعتراض آپ کو میں تو بھی امانداری سے جواب دے رہا ہوں کہ مقلیت سے مشتہد کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی آپ نے تو بات ہی بتل دی آپ نے تو بات ہی بتل دی مقلب سے کڑا ہوا ہوتا ہے آپ نے کہتی ہے نہیں آپ نے کہا تھا کہ مقلب کا علم مشتہد سے زیادہ ہوتا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مقلل سے زیادہ مشتہید کہ یہ تو میرا کہا ہو رہا ہے میں نے یہ کہا میں اپنی بات خیل سے بتا دے رہا ہوں سن لیجئے کسی بھی طرح کی غلط فہمی نہ ہو میں اپنی بات خیل سے کہنے رہا ہوں میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا میں نے علم جانتنے کے لیے آپ سے پوچھا ٹھیک ہے میں نے کہا ارے بھائی سنو تو صحیح مجھ پر آپ نے بہتان بھی لگایا ہے مجھے وضاحت کرنے کا موقع تو دو بہتان لگایا ہے جھوٹ بولا ہے آپ نے مجھ کو مجھے سفائی کا موقع دیجی آپ کے سامنے ارے جلدی سے نیچے کے ٹائپنگ کھولو کھولو جلدی نیچے کے ٹائپنگ کھولو یہ کوئیسی حرکت ہے یہ کوئیسی حرکت ہے یہ کیا ہوگی آپ کو اچانک کیا ہوگی آپ کو جواز ہے صبر سے صبر سے دروس شریف دروس شریف پڑو سبر آئے گا سنو دروس شریف پڑو شور شرابہ مت کرو شور شرابہ نہ کرو شور شرابہ نہ کرو اللہ کے باتے صبر سے کاملو اسنی دیر سے اسنی بہتانین کو گھوری ویڈیو شرابہ نہ کرو شور شرابہ نہ کرو شور شرابہ نہ کرو بھی ہیں اللہ تعالی نے ساتھا پیسا نازل کر دی ہمار ساتھا کلنا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر مٹا بھائی جزاک اللہ خیر اگر میں نے جھوٹ بولا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے ابھی بھی میں اس بات کی وضاحت کیے دے رہا ہوں رکھ جائیں میں ابھی بھی اس بات کی وضاحت کیے دے رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے چھوٹی کہا کہ بھائی علم حاصل کرنے کا راستہ تقلید ہے یہ دعویٰ نہیں تھا آپ کا کیا غلط کہہ رہا ہوں میں علم حاصل کرنے کا راستہ تقلید نہیں ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے آپ نے یہ کہا تھا بات یہاں مشتہید کی ہے ہی نینا مشتہید کی تو بات نہیں میں یہاں بات مقلد کی کر رہا ہوں کہ کیا علم حاصل کرنے کا راستہ تفلید نہیں ہے آپ کے بخول اس سے بھی مکر جاؤ اس سے بھی مکر جاؤ میں کہتو بھائی نہیں اس سے بھی انکار کر جاؤ جب میں نے سوال کیا تم اوپر سے اتر کے نیچے چلے گئے وہاں تمہاری ہار ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب دوسرا تم اپنی بات سے بھی مکر گئے تو دائر سی بات ہی ہے ٹھیک ہے نا بھائی انعام صاحب مہتاب بھائی اور زیگر حضرات سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ یہ فضولیات کی گفتگو پر آگئے ہیں اور اس سے آگے بات کرنا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مطبع فضول گفتگو ہوگی بہرالی انہوں نے ایک نئی چیز بتائی ہے کہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو تعوین کو یہ بتایا ہے کہ بھائی وضع میں یہ یہ فرض ہے مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے بس باقی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دیر سے اور بڑے صبر و تام پل کے ساتھ آپ سن رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو کچھ بھی ہم نے حق باتیں کی ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں اور جو ہم نے غلط باتیں کی ہیں یقیناً وہ شیطان کی ط اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی لگ دیشیں وہی ہوں اللہ اسے معاف فرمائے آمین سلامہ آپ لوگا بات چیت کر سکتے ہیں